وعلیٰیم السلام ورحمت اللہ حافظ جناب جنیت خلیفہ صلایہ سے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا شگر کی بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں جبکہ بھوک کی وجہ سے چکر کھا کر گر پڑتے ہو ہاں اگر واقعی میں کسی کو شگر اس درجہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر کھا کر وہ گر پڑتا ہو تو ایسے مریض کو یہ اجازت ہے کہ رمضان کے ایام میں اگر اس کی یہ حالت ہے تو روزہ نہ رکھے بلکہ بعد رمضان جب اس کے اس مرض میں تخفیف ہو اور روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تب وہ روزہ رکھے یا تھنڈی کے موسم آ جائیں تب وہ روزہ رکھے لیکن یہ حکم ایسے شدید شگر کے مریضوں کے لیے اگر کسی کا شگر کا مرض اس درجہ نہیں بلکہ وہ سہری میں کچھ میٹی چیز کھا کر روزہ رکھ سکتا ہے کام میں اگر وہ تخفیف کرے تو روزہ رکھ سکتا ہے باہر زیادہ نہ نکلے روزہ رکھ سکتا ہے تو ایسے شگر کے مریضوں کو روزہ ترک کرنے کی رخصت نہیں بلکہ ان پر فرض ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں جن سے ان کا روزہ پورا ہو سکے ہاں اگر ایسا شدید شگر کا مریض کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بدحال ہو جاتا ہے یا وہ چکر کھا کر گر پڑ جاتا ہے اور اس کی یہ عادت بارہا کی ہے اور علاج سے کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے تو ایسے مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت اور اجازت ہے